اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام گرامی قادر موزا سامین ازرات آپ تعبیر اور رویہ میں خوابوں کی تعبیر کے متعلق بیان سن رہے ہیں آج کے خواب جو ہیں وہ لباس کے متعلق ہیں سفید لباس کی تعبیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی لیکن ظہور نبوت سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خواب میں مجھے دکھائے گئے ہیں تو ان پر سفید لباس تھے اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا گویا سفید لباس جو ہے وہ اس میں ملبوس ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناجی شمار کیا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ نجات یافتہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے یہ سفید لباس کے متعلق ہے لیکن سیاہ لباس اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو دن رات غم اور غصہ کھائے مشکت سے روزی کمائے یعنی دنیا کے اندر اس نے دیکھا کہ سیاہ لباس پہنا ہے یا اسی طرح نیلا لباس پہنا ہے تو اس آدمی کو حج نصیب ہو اور اس کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے اسی طرح اگر پاکیزہ لباس کسی نے اپنے آپ کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے تو عزت اور منصب میں ترقی ہو لیکن اگر کوئی پرانا لباس دیکھا ہے تو پھر رنج اور غم کی یہ دلیل ہے اسی طرح اگر زرد لباس دیکھا ہے تو بیماری کی نشانی ہے اور مصیبت بھی پیش آ سکتی ہے سرخ لباس جو ہے اس کا دیکھنا یہ جنگ کی علامت ہے لیکن اگر عورت پہنے سرخ لباس تو اسے اس کے خامد سے نفع حاصل ہوگا اسی طرح سیاہ لباس کے متعلق آپ نے سن لیا سرخ لباس کے متعلق زرد لباس کے متعلق سفید لباس کے متعلق تو سفید لباس اگر مرنے والے آدمی کو موت کے بعد سفید لباس میں دیکھا جائے تو گویا یہ اس کے ناجی ہونے کی اس کی اہل جنت میں شمار ہونے کی دلیل ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکی والے راستے پر کامزن فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین